ڈراما کے سٹارٹ میں ہمارے ہیرو لو کو دیکھتے ہیں جو کہ خود کو مرر میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کتنا ہینڈسوم لگتا ہوں تیس کی عمر میں بھی تب ہی اسے رونگ پاسفرٹ کی آواز آتی ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی چھوڑ ہوگا لیکن تب ہی ڈار اوپن ہوتا اور لو اپنے سامنے ایک ڈرنگ لڑکی کو دیکھتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہیروین گووین ہوتی ہے اب گوین ٹرنگ کنڈیشن میں آگے پڑتی ہے اور لو کے اوپر ہی گر جاتی ہے لو کافی زیادہ سوکٹو ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور میرے گھر پر کیا کر رہی ہے یہاں پر گوین کہتی ہے کہ کتنا پیارا ہے میرا گفٹ اور اپنی فرینڈ کی بات کو یاد کرتی ہیں جہاں پر اس کی فرینڈ لوسی اسے سمجھا رہی تھی کہ تم اتنا سیڈ کیو ہو رہی ہو تمہارا پس ایک بریک اپ ہی تو ہوا ہے تم نے بہت ڈرنگ کر لی ہے تم گھر چلی جاؤ تمہیں ڈرائیور چھوڑتے گا میں نے تمہارے لئے وہاں پر ایک گفٹ رکھا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں آ پاؤں گی مجھے کمپنی میں بہت کام ہے اب پریزرن میں گوین کہتی کہ اتنی اچھی باڈی اور تم کتنا ہینڈسوم ہو مجھے تو یہ گپ بہت ہی پسند آیا جس پر لوگ گوین کو روکتا اور جانے لگتا ہے گوین کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو اشرات کے لئے تم میرے ہو لوگ کہتا کہ کیا تم سوار ہو گوین کہتی کہ ہاں میں اپنی فرنڈ کے گپ کو پسند کرتی ہوں تم چنتہ مت کرو تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے اور وہ لوگ کو کس کرنے لگتی ہے لیکن گوین کافی رنگ ہوتی ہے اس لئے لوگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم سوار ہو اس بات کو لے کر بعد میں پستانا مت گوین کہتی ہے کہ ہاں اب لوگ بھی اسے کس کرنے لگتا ہے اور دونوں ساتھ نائٹسمنٹ کرتے ہیں نیکسین مولنی کا دیکھتے ہیں جہاں پر لوسی آتے ہی چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ گوین یہ سب کیا ہو رہا ہے تم انکل کے ساتھ کیا کر رہی ہو یہ سن کر گوین کافی سوپڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا انکل وہ جلدی سے اپنے کپڑے لیتے ہو اور گپ راتے ہوئے لوسی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم انکل کسے کہہ رہی ہو یہ تو وہی من ہے نا جو تم نے کل رات کو مجھے گرفت دیا تھا لوسی کہتی کہ کون سا گرفت گوین کہتی کہ وہ سب چھوڑو کیا تم نے ایسے پیسے نہیں دیا یہ ابھی تک یہاں سے گیا کیوں نہیں لوسی کہتی کون سا پیسے تب ہی لو کہتا ہے کہ پیسے گرفت آخر تم دونوں کس کی باتیں کر رہی ہو لوسی کہتی سوری انکل لیکن ویسے آپ چانہ واپس کب آئے مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے لیکن آپ مجھے بتا دیتے آنے سے پہلے جس کے بعد لوسی گوین کو بھار لکا جاتی اور کہتی کہ تم بہت بڑی پروپلم میں فس چکی ہو گوین کہتی کہ یہ سچ میں تمہارے انکل ہیں لوسی کہتی کہ ہاں میرے گرینٹ پا کے سب سے لال لے بیٹھے ہیں اور میرے انکل پہوٹ اینچر ہے لاس ماہ تھا ایک لڑکی ان کے بیٹ پر آنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی دھوکے سجے سے میرے انکل کو پتا چلا وہ لڑکی مینٹل ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئی اب تو پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہیں گوین تو کافی ساگٹ ہو چاہتی ہے مجھے تو چکر آ رہے ہیں اب میں کیا کروں لیکن مجھے تو لگا تھا کہ یہ میرا گپٹ ہے جو تم نے میرے لیپ ریپیر کیا تھا جس پر لوسی کہتی ہے کہ وہ دیکھو تمہارے سامنے تمہارا فیوریٹ ٹیڈی بیر یہی گپٹ تھا میری طرف سے گوین کہتی کہ اب تو میں گئی اب میں کیا کروں کیا چاہ کر معافی مانگ لو لوسی کہتی ہے نہیں رہنے تو کچھ اور سوچتے ہیں پھر وہ زادی کا بولتی پھر بولتی ہے کہ نہیں وہ بھی تو نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تیس سال کی اور تم بیس سال کی ہو دس سال کا ڈیفرینس ہو رہا ہے زادی رہنے ہی دو یہ ساری باتیں لو سن رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ تم دونوں کیا بات کر رہی ہو لوسی کہتی ہے کہ انکل میری فرین آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے میں ہی ہاں سے جاتی ہو اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے گوین کہتی ہے ساری انکل میں نے جانبوچ کر کچھ بھی نہیں کیا لو کہتا ہے لیکن کل رات کو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیٹ تھی تم گوین کہتی ہے وہ میں نے کچھ زیادہ ہی ڈرنگ کر لی تھے نا اس لیے لو کہتا ہے کہ زیادہ ڈرنگ کرنا illegal ہے نا تمہیں پتا نہیں گوین کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں لو کہتا ہے ٹھیک ہے میرے اسٹیٹس کے حساب سے میرے بنتا ہے ہنڈرڈ میلین لیکن ٹھیک ہے میں تمہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں تم میری بھتی جی کی فرینڈ جو ہو اور اسے فائف فنگرز دکھاتا ہے وہ کہتی ہے بس پانچ ہزار ٹھیک ہے میں دے دیتی ہوں لو کہتا ہے پانچ ہزار نہیں پچاس میلین گوین کہتی ہے کہ کچھ اور نہیں ہو سکتا لو کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے سادھی کر لو جو سنکر گوین کہتی ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو ڈیزاب نہیں کرتی لو کہتا ہے لیکن کل رات کا پفارمنس دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے ڈیزاب کرتی ہو مجھے کافی پسند آیا وہ کہتی ہے لیکن میں گریب ہوں لو کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے پاس بہت پیسہ ہے وہ کہتی ہے رات کو سوٹے ہیں میں بہت زیادہ گھراتے لیتی ہوں وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں کافی گہری نین میں سوتا ہوں گوین کہنے لگتی ہے کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا برطن دھونا بھی نہیں آتا کپڑے دھونا بھی نہیں آتا کوئی بھی کام نہیں آتا اور میں بہت ہی چاہتا آل سی ہوں لو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میرے گھر نوکرو کی کمی نہیں ہوگی تو میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا گوین سوچنے لگتی ہے کہ اب میں کیا کروں پھر وہ بہانہ بنانے لگتی ہے لیکن میں تو کبھی پریگنٹ ہی نہیں ہو سکتی لو کہتا ہے یہ تو کبھی بڑی پرابلم ہے گوین کہتی ہاں وہی تو آپ اتنی بڑی فیملی کے بیٹھے ہیں آپ کا خاندان کیسے آگے چلے گا میں آپ کو ایسے فساد تو نہیں سکتی نا لو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تمہارے بہانے سن سن کر میں تھک چکا ہوں میں پولس کو کال کر دے تھا وہ تم ان کے ساتھ چلی جانا گوین فال لینے لگتی ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے تب ہی لوگ اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پھر سادھی کر لو گوین من میں سوچنے لگتی ہے کہ ان امیر لوگوں کے لئے سادھی کے تو کوئی معنی ہوتے نہیں ہیں چھارچے سادھیا کرنا کونسی بڑی بات ہوتی ہے ان کے لئے تو اب ہمیں سادھی کر لیتی ہوں آگے جا کے تو یہ ہم خود ہی مجھے ڈیواز دے دیں گے لیکن فلال تو ان سے بچنے کا میرے پاس یہی آپسن ہے اس لئے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے سادھی کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ مجھے پرامس کرو کہ آپ ہماری سادھی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے اور فیوچر میں اگر آپ کو کوئی پیار کرنے والی مل گئی تو میں آپ کو ڈیواز دے دوں گی لوگ کے ادائے کہ اس کی نوبتی نہیں آئے گی نیکسین میں تونوں ہی سادھی کر لیتے ہیں دونوں کے ہاتھ میں میری سارٹیفیکٹ ہوتے ہیں لو تو اس سادھی سے کچھ زیادہ ہی خوش تھا تب ہی گوین کے پاس لوزی کی کال آتی ہے گوین کال اٹین کرتی ہے تو لوزی کہنے لگتی ہے کہ تم زندہ ہو مجھے تو لگا تھا کہ میرے انکل نے تمہیں ماری ڈالا ہوگا گوین کہتی کہ تم ٹینشن مطلب تو انہوں نے میری معافی کو ایکسپ کر لیا ہے لوزی کہتی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر کہتی کہ چھوڑو تم جلدی سے کھولے جا جاؤ کیونکہ اینا نے پوری کالج میں ریومر فیلا دیا ہے کہ تمہیں سگر ڈیڈی چاہیے نیکسین میں ہم اینا کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں گوین کی فوٹوز ہوتی اور ان پر لکھاؤ ہوتا ہے کہ اسے سگر ڈیڈی کی تلاس ہے اور پیسو کی بہت بکھی ہے تب ہی لوزی آکر اینا سے کہتی ہے کہ تمہاری اتنی حمد اور چاکر فوسٹر کو نکالنے لگتی ہے اینا اسے سائیڈ ہٹا دیتی ہے اور سب سے کہنے لگتی ہے کہ اس لڑکی کو دھیان سے دیکھوں اس کا نام گوین ہے اور اس نے میرے بائی فرنڈ کو فسانے کی کوسس کی ہے یہ لڑکی جو کلاس میں سکولر سپ میں اور پڑھائی میں نمبر ون ہیں یہ کتنی گیری ہوئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہاں پر اینا گوین کے کچھ زیادہ ہی انسلٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی گوین یاد کرتی ہے کچھ مہنے پہلے کی بات کو جہاں پر گوین لوسی کے ساتھ اپنے بائی فرنڈ سانگ کے لیے کچھ کپ خرید کر جاری ہوتی ہے تب ہی وہ سانگ کو اینا کے ساتھ دیکھتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سانگ کا تو اینا کے ساتھ چکر چل رہا ہے وہ جا کر سانگ کو دھپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے تمہارا میرا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے پریزن میں گوین اینا سے کہتی ہے کہ بس بہت ہوا تمہارا میں جانتی ہوں کہ سانگ میرے ساتھ تھا لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کہ تم اس کی فیانسی ہو اینا کہتی ہے کہ ہر کوئی دھیان سے سن لو کہ اس کا سانگ کے ساتھ افیر تھا تب ہی یہاں پر سانگ آ کر کہتا ہے کہ اینا تم کیا کر رہی ہو لیکن پھر وہ گوین سے کہنا لگتا ہے کہ اینا میری فیانسی اور تم اس سے دھوری رہو میں پریسان ہو گیا ہوں تمہاری ٹرکسس ہے یہاں پر سبھی گو کے بارے میں باتیں بنانے لگتے ہیں کہ کتنی بھیسام لڑکی ہے یہاں پر لوسی کو بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ ان دونوں پر یہ غصہ کرنے لگتی ہے کہ میں تم دونوں کو جان سے ہی مارتوں گی گوین اسے روکتی ہے اور ایک لڑکے سے کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لئے تمہارا ریکٹ لے سکتی ہوں پھر میں واپس کر دوں گی اور اس ریکٹ سے سانگ اور اینا دونوں کی پٹائی کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹر ہوگا کہ تم دونوں ابھی کیا بھی سج بتا دوں لیکن تب ہی وہاں پر اینا کے ڈیڈ آ جاتے ہیں جو کی پرنسپل ہوتے ہیں اینا اپنے ڈیڈ سے کہنے لگتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے بھولی کر رہی ہے پرنسپل گوین کو اپنے آفیس میں بھولاتے ہیں ادھر لوسی اپنے انکل کے پاس آتی ہے انہوں نے گوین کی ہلپ کرنے کے لئے کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ سبھی مل کر میری بیس پرنسپل پر الزام لگا رہے ہیں لو کہتا ہے کہ باتیں کرنا بند بھی کرو چلو ہم جنلی چلتے ہیں وہاں پر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سانگ کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی درد ہو رہا ہے اینا کہنے لگتی ہے کہ دیکھا ڈیڈ اس نے میرے بارفرن کو کتنا مارا ہے اینا کے ڈیڈ گوین سے کہتے ہے کہ تم ابھی کے ابھی دونوں سے مافی مانگو گوین کہتی کہ جب میری کوئی گلتی نہیں ہے تو میں مافی کیوں مانگو اینا کہنے لگتی ہے کہ گوین تم کتنے قریب گھر سے ہو مجھے اچھے سے پتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ڈیڈ سے بتم ایزی کرنے کے بعد تمہیں تمہاری ڈگری مل جائے گی اور جس لوگ کمپنی میں تمہیں انٹرنسپ کے بارے میں سوچ رہی ہو اس کا کیا بینہ ڈگری کی تمہیں وہاں پر جوپ کیسے میں لگی اور اینا جور جور سے ہسنے لگتی ہے تب ہی یہاں پر لوگ کی انٹری ہوتی ہے جو کہ کہتا ہے کہ اتنی ڈراؤنی ہسی تو میں نے آج تک نہیں سنی اور اینا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جسی ڈراؤنی ہسی ویسی ہی ڈراؤنی سکل بھی ہے جو سن کر گوین ہسنے لگتی ہے تب ہی اینا کے ڈیڈ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں جانتا اور اگر آپ یہاں پر گوین کی سائٹس آئے ہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں یہ میٹر میں خودی سالو کرنے والا ہوں لوگ کہتا ہے کہ کیا آپ سور ہے کہ میں یہاں سے جاؤں ڈیٹ کہتا ہے کہ ہاں لوگ گوین سے کہتا ہے کہ چلو یہاں سے اینا کہتی کہ نہیں تم یہاں سے نہیں جا سکتی بینہ مجھ سے معافی مانگے اور سانگ بھی گوین سے پوچھنے لگتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے تمہارا میری پیٹ پیچھے اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا گوین کہتی ہے کہ تمہیں ان سب سے کیا لے نہ دے رہا اپنے کام سے کام رکھو تبھی لوگ بھی گزے میں کہتا ہے کہ میں کون ہوں تمہاری جانے کی اوقات بھی ہے اینا اپنے ڈیٹ سے کہنے لگتی ہے کہ دیکھو نا ڈیٹ یہاں ہماری انسولٹ کر رہا ہے تبھی ڈیٹ کہنے لگتا ہے کہ تم سبھی ابھی کے بھی یہاں سے نکل جاؤ یا پھر میں سیکاریٹی کو بلاؤ تبھی ہوا پر کالج کا ڈیریکٹر آتا ہے اور لوگ سے ساری بولنے لگتا ہے اینا کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ ڈیریکٹر آپ ڈیریکٹر کہتے ہیں کہ اپنا مو بند رکھو جس کے بعد لوگ کہتا ہے کہ اس میٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ڈیریکٹر کہتا ہے کہ آپ کا نام مسگوین ہے نا یہاں پر آنے سے پہلے میں نے ساری انویسٹیگیشن کر لی تھی مجھے پتا ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں اس لئے آپ کو شنطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میٹر کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور اینا کو ڈاٹنے لگتا ہے کہ تم اپنی کلاس میٹ کے بارے میں جھوٹی باتیں فیلا رہی ہو تمہیں پبلک میں سبی کے سامنے گوین سے معافی مانگنی ہوگی اب معافی کا نام سن کر تو اینا کافی سوقڈ ہو جاتی ہے گوین اس سے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے ڈیٹ کا سپورٹ لے کر مجھ پر شوٹا الزام لگا سکتی ہو جس پر اینا گصہ کرنے لگتی ہے کہ گوین میں تمہیں جندہ نہیں شوڑوں گی اور اسے تھپڑ ماننے کے لے جاتی ہے لیکن گوین اسے روک دیتی ہے اور اسے ہی الٹا تھپڑ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سوری میرا ہاتھ لپ ہو گیا تبھی اینا کے ڈیٹ کہنے لگتے ہے کہ میرے بیٹی کے ساتھ یہ سب پچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ آدمی ہے کون ڈیریکٹر کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا بھی ہے تمہاری ان کے سامنے کھڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے تو تم ایسے باتیں کیسے کر سکتے ہو اپنا مو بند رکھو تبھی لو کہتا ہے کہ بس بہت ہوا میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کو اچھے سے پتا ہوگا میں یہاں سے جا رہا ہوں پارم لوسی کو دیکھتے ہیں جو کہ گوین کے لئے کافی پریسان ہو رہی ہوتی ہے گوین کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو گوین کہتی ہے کہ دیکھو میں بلکل ٹھیک ہوں اور وہ لوسی کو ٹھینکیو بولتی ہے جو سنکر لو کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس سے ٹھینکیو کہنا ہے گوین کہتی ہے کہ آپ کو بھی ٹھینکیو انکل لوسی کہتی ہے کہ ہاں میرے انکل تمہارے انکل ہوئے گوین مند میں سوچنے لگتی ہے کہ لوسی اپنا مو بند رکھو وانا تمہارے انکل مجھے کھا جائیں گے لو لوسی سے کہنا لگتا ہے کہ لوسی جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ تمہاری موم تمہیں آسٹریلیا پھیجنے والی تھی نا پڑھائی کے لئے کیوں تو میں میری ہیلپ چاہیے لوسی کہتی ہے کہ آپ میری ہیلپ کر رہا ہوں گے میں سچ میں وہاں نہیں جانا چاہتی لو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تین گنے تک تم یہاں سے نہیں گئی تو میں تمہارے پلنگ کی ٹکٹ آزی بک کر دوں گا اور لو کاؤنٹ کرنے لگتا ہے لوسی کہتی کہ میں زا رہی ہوں پلیس انکل موم کے سامنے میری سائٹ لینا مت بھولنا اور وہاں سے بھاک شاتی ہے ادھر این اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ ڈیڈ کے سچ میں آپ پرنسپل نہیں رہے ڈیڈ کہتا ہے کہ ہاں میری جوپ چاہ چکی ہے اور بیٹر ہوگا کہ تم گوین سے دھوڑ رہو کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ آدمی کتنا جاتا پارفول ہے نیکسین میں تونوں کار میں ہوتے ہیں جہاں پر گوین لو کو انکل بلا رہی ہوتی ہے جس پر لو کہتا ہے کہ گوین میں تمہارا کیا ہوں اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے پاس آؤں تو پھر مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میں تمہارا کیا ہوں گوین جلدی سے کہتی ہے کہ ہزبین جس پر وہ اسمائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہوئی نہ بات لو کہتا ہے کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی ہماری سادھی کے بارے میں پتا چلے تو تم مجھے بس مسٹر لو بلا سکتی ہو لیکن انکل بلکل نہیں اور اسے اپنا کارٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جتنی چاہو اتنی سوپنگ کر سکتی ہو گوین کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسو کے ضرورت نہیں ہے لو کہتا ہے کہ میری بائیب کے پاس پیسے نہ ہو اور وہ سوپنگ نہ کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم لے رہی ہو یا نہیں گوین کہتا ہے کہ ٹھیکے میں رکھ لیتی ہو میری کلاس میں جا رہی ہوں یہ بول کر وہ چلی جاتی ہے لو اپنی بائیب کے بارے میں سوچ کے بہت ہی خود ہو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ وہ گوین کو گپ دینا تو بولی گیا ادھر گوین کو سانگ ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ آدمی کون تھا گوین کہتا ہے کہ تمہیں کیا لینا دینا سانگ کہتا ہے کہ اینا اور میری سب فیملی کی وجہ سے سادھی فکس ہوئی ہے میں تو بس تم سے ہی پیار کرتا ہوں گوین کہتا ہے اچھا تو تم پھر میری لئے اینا سے بریک اپ کر لوگے سانگ کہتا ہے کہ ڈان فیڈی اگر میری اینا سے سادھی ہو بھی گئی تو بھی میں تم ہی سے پیار کروں گا گوین کہتا ہے کہ تمہارے جیسے کمین ہے انسان کی مزے ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے سانگ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو گوین گزے میں اس کے پیر پر مارتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ٹچ کرنے کی کوسس بھی مت کرنا سمجھ میں آئی بات سانگ کہتا ہے لگتا ہے تمہارے بھاو کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے اور اس کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتا ہے تب ہی ٹائم پر وہاں پر لوگ بہت جاتا ہے اور آتے ہی سانگ کو کھک مارتا ہے سانگ تو نیچے گر جاتا ہے اور لوگوں دیکھ کر کہتا ہے کہ تم پھر سے آگئے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں لاس فاننگ دے رہا ہوں تم گووین سے دور رہا ہوں سانگ کہنے لگتا ہے کہ یہ میری گرل فرنڈ ہے گووین کہتا ہے کہ میں تمہارے کوئی گرل فرنڈ وال فرنڈ نہیں ہوں لوگ اسے سے اسے کہتا ہے کہ تم جا رہے ہو یا نہیں سانگ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن گووین میں تمہیں دیکھ لوں گا اور وہاں سے جالا جاتا ہے جس کے بعد گووین پوچھتی ہے کہ مسٹر لو آپ یہاں پر کیسے ہیں لوگ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈسٹراب کیا وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو آپ کو تھانگی بولنا چاہیے لوگ کہتا ہے کہ ایسا نہیں مجھے تو سپیسل تھانگیو چاہیے جس پر وہ کہتا ہے کہ سپیسل مطلب لوگ کہتا ہے کہ یہاں پر نہیں اور وہ اسے کار میں لے کر جاتا اور ماں پر اسے کس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں علاو نہیں کرتا ہوں کسی بھی میں ان سے بات کرنے کے لئے اس لئے یہ تمہاری پانیسمنٹ تھی وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں لو کہتا ہے کہ اسے تو لیتی جاؤ اور اسے رنگ دیتا ہے گووین کو وہ رنگ کافی پسند آتی ہے لو کہتا ہے کہ میں سام کو تمہیں لینے آوں گا گووین کہتا ہے کہ ہم کہاں جانے والے ہیں لو کہتا ہے کہ بھول گئے ہم دونوں کی سادھی ہو چکی ہے تو ہم دونوں اپنے گھر جائیں گے اجھا ہماری ویڈنگ نائٹ ہے گووین من میں سوچنے لگتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہو مجھے تو جانا ہی پڑے گا جس کے بعد وہ کار سے اتر جاتی ہے تب ہی وہاں پر لوسی آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو میرے انکل کی کار تھی تو میرے انکل کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور یہ تو میرے لپس کو کیا ہوا ہے کہ کس نے تمہیں بائٹ کیا ہے گووین کہتی کہ کچھ نہیں لوسی کہتی کہ میرے انکل نے تمہیں مارا تو نہیں ویسے میرے انکل کسی لڑکی پر ہاتھ تو نہیں اٹھاتے گووین کہتی کہ لوسی رہنے بھی دو ویسے بھی ہمیں اپنا دھماق کلاس میں لگانا چاہیے چلو یہاں سے نیکسے نام رات کا دیکھتے ہیں جہاں پر لوسی کہتی ہے کہ گووین تم اتنا سلو کیوں چل رہی ہو وہ کہتی کہ ایسی کوئی بات نہیں لوسی کہتی ہے ویسے ایک بات بتاؤ میرے انکل سٹرانگ ہے نا تو پھر تو میں کیسا فیل ہوا گووین کہتی ہے ایک اوم سی فیلنگ لوسی آس پاس دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تم نے میرے انکل کے ساتھ نائٹ جو سپنٹ کی تھی میرے انکل بہت سٹرانگ ہے نا اور ہینڈسوم بھی گووین کہتی کہ لوسی ایسی باتیں مت کرو کسی نے سن لیا تو لوسی کہتی کہ گووین تم نہیں جانتی پورے شائنہ کی لڑکیاں مرتی ہیں میرے انکل کے لیے کتنی امی لڑکیوں کی لائن لگی ہوتی ہے میرے انکل کے لیے لیکن میرے انکل نے آس تو کسی لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا یہاں تک کہ کسی کو دیکھتے تک نہیں ہو اور تمہیں دیکھو تم فرس ٹام میرے انکل سے ملی وہ بھی ڈیریکٹ پیٹ پار لیکن اچھا ہو تم نے میرے انکل سے ساتھی نہیں کی ورنہ مجھ تو میں آنٹی کہنا پڑتا کتنی عظیب بات ہے نا جو سن کر وہ مند میں سوچنے لگتی ہے کہ لوسی تم بے وجہ ہی ہیپی ہو رہی ہو مجھے ماب کرنا میں بھی تمہاری انٹی نہیں بننا چاہتی تھی لیکن اپسوس کی میں تمہاری انٹی بن چکی ہوں تب ہی ماں پر لو کا ڈرائیور آ جاتا ہے لوسی کہتی ہے کہ انکل آپ یہاں پر کیسے ہیں ڈرائیور کہتا ہے کہ میں مس گووین کو لینے آیا ہوں لوسی کہتی ہے لیکن آپ تو انکل لو کے ڈرائیور ہے نا گووین کہنے لگتی ہے کہ لوسی میں نے تمہارے انکل کو تھینگی بولنے کے لئے ڈینر پر بولایا تھا میں بس وہی جا رہی ہوئے ان کے ساتھ لوسی کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ کھانے ریوے کہتا ہے کہ نہیں مسٹر لو نے صرف مس گووین کو بلایا ہے لوسی کہتی ہے تو پھر میں لیکن گووین تو اس سے چھوڑ کر چلی جاتی ہے نیکس ان میں لو ساور لے رہا ہوتا ہے اور گووین لو کے روم میں ہوتی اور کافی سائے فیل کر رہی ہوتی ہے وہ روم کا ڈیکوریشن دیکھتی اور پھر سوچتی ہے کہ اس میں ڈرنے والی کونسی بات ہے اور وہ لو کے پاس جاتی ہے لوس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں لو کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں ٹائم دے سکتا ہوں تو میں خود کو فوس کرنے کی ضرورت نہیں تم یہاں سے جا سکتی ہو مجھے تمہاری ہے گووین من میں سوچنے رکھتی ہے کہ ہم دونوں کی ساتھ ہی تو ہو چکی ہے تو یہ سب کرنے میں کونسی بڑی بات ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے کہتی ہے کہ میں ریڈی ہوں لو کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے تمہیں کیسی دکھائی دے رہی ہو بلکل ڈیری ہوئی لٹل ریوٹ کی طرح یا پھر تم جیسے کیا بھی مرنے والی ہو جس پر وہ گھصا ہو جاتی ہے وہ اسے پکڑتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں تم ابھی پچھانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو یہاں سے لیکن گوین تو اسے کیس کرنے لگتی ہے اور دونوں ساتھ نائٹ سپنٹ کرتے ہیں نیکسین میں گوین اپنے آفیس میں ہوتی ہے جہاں پر اس کا فرس ڈے ہوتا ہے انٹرنسیب کا وہاں کے سیکیورٹی کارٹ کو وہاں کا مینجر اور سانگ پریسان کر رہے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ بڑی تمہاری حمد کیسے مجھ سے آئی ڈی کارٹ مانگنے کی تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میں کون ہوں تب ہی وہاں پر گوین آ کر مینجر کو رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کمپنی کا نیام ہے تو آپ کو اسے فولو کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارٹ نہیں ہے یہاں پر جو بھی آتا ہے اسے آئی ڈی کارٹ دکھانا ہوتا ہے جس پر مینجر کہتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد تم مجھ سے جبان لڑا رہی ہو گوین اور اس کی بحث ہونے لگتی ہے تو سانگ کہتا ہے کہ رہنے دو اور اسے اپنا آئی ڈی کارٹ دکھانے لگتا ہے وہ کہتی کہ مجھے نہیں انہیں دکھانا ہے میرے جسے کہتا ہے کہ آگے سے جبان سمال کر بات کرنا اور دونوں گزے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد گوین کہتی کہ انکل آپ ٹھیک تو ہیں گوین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں اور پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا نام گوین ہے مجھے ابھی امپورٹنٹ کام ہے اس لئے میں یہاں سے جا رہی ہو آپ اپنا کھیال رکھنا اور وہاں سے چلی جاتی ہیں تب ہی گارٹ کہتا ہے کہ یہ لڑکی بہت پرفیکٹ ہے میرے بیٹے لوگ کے لیے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی گارڈ وارڈ نہیں بلکہ مسٹر لوگ کے ڈیڈ ہیں جو سوشل ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے لوگ کی ساتھی اسی لڑکی سے کروانی ہے یہ پرفیکٹ ہے میری بہو بننے کے لیے نیکس ان میں مینیزر گوین کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے وہاں پر سانگ بھی ہوتا ہے گوین پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے مینیزر کہتا ہے کہ ہماری کمپنی میں تین اپلکیشن آئی ہے جس میں سب سے بیس تمہاری ہے لیکن اگر تمہیں جوب چاہیے تو تمہیں ہم دونوں سے ہی معافی مانگنی پڑے گی جو تم نے بتمیزی کی صبح گوین کہتی ہے کہ میں نے کوئی گلتی نہیں کی ہے تو میں معافی نہیں مانگنے والی میرے سے کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے تم ریزائن دے سکتی ہو گوین کہتی کہ ٹھیک ہے ویسے بھی مجھے اس کمینے کا فیس دیکھنے کا کوئی سوک نہیں اور گزر سے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ آفیس سے جانے کے لیے اپنا سامان پک کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر سب کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمن آ چکے ہیں گوین تو انہیں دیکھ کر سوکڈ ہو جاتی ہے کہ سکریٹی انکل آپ آپ ہماری کمپنی کے چیئرمن ہیں اور مینجر بھی انہیں دیکھ کر کافی سوکڈ ہو جاتا اور معافی مانگنے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو صبح نہیں بہت جانا لوکیڈیٹ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ابھی جوب سے نکالتا ہوں صبح چاہے میں تھا یا کوئی اور تم کسی کی بھی بینہ وجہ انسلٹ نہیں کر سکتے ہیں میری کمپنی میں تمہارے جیسے کسی بھی آدمی کی ضرورت نہیں ہے جسے بات کرنے کی بھی تمیچ نہ ہو اور یہاں پر اسے دھکے مار کر کمپنی سے بھائی نکال دیا جاتا ہے ڈیٹ سبھی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کنٹینیو کیجئے پھر وہ گوین سے کہتے ہیں کہ تمہارا ریزیوم میں نے دیکھا کافی زیادہ اچھا ہے اس لئے میں تمہارا پرموشن کرتا ہوں تم آج سے یہاں کہ پریسیڈنٹ کی پاسنل سیکیٹری ہو اور کہ آج رات تم فری ہو میں تمہیں ڈینر پر انوائٹ کرنا چھاتا ہوں گوین کافی سوکڈ ہوتی ہے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ جندہ مت کرو مجھے بس کمپنی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنی ہے تو گوین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیکسین میں لوکا سیکیٹری اسے کھہ رہا ہوتا ہے کہ سر اپنے جس سے کہا تھا میں نے آپ کی وائپ کو آپ کی پاسنل سیکیٹری بنا دیا ہے انہیں پرموٹ کر دیا ہے لیکن وہ پوچھتا ہے کیا ہوا وہ بتاتا ہے کہ آپ کے ڈیٹ نے آپ کے لئے رات کو ایک بلینڈیٹ ارنج کی ہے لوک کہتا ہے کہ منہ کر دو وہ کہتا ہے لیکن میں چیئرمن کو منہ نہیں کر سکتا آپ کو جانا ہی ہوگا آپ اپنے ڈیٹ کا غصہ تو جانتے ہی ہے نیکسین میں لو جاتا ہے بلینڈیٹ سے ملنے کے لئے لیکن وہاں پر گوین کی جگہ کوئی اور لڑکی آ جاتی ہے اور مسٹر لوک کی بلینڈیٹ پارٹنر بن جاتی ہے آتے ہی وہ مسٹر لو سے اس کا فون نمبر مانگنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر گوین بھی پہنچ جاتی ہے وہ لو کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر گھصہ کرنے لگتی ہے کہ ہماری سادھی کو تو ابھی کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے اور مسٹر کو یہاں پر کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ڈیٹ مار رہے ہیں ادھر لو اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم ہو میری ڈیٹ کی پسند لیکن مجھے تم میں کوئی بھی انٹرس نہیں ہے وہ لڑکی کہتا ہے کہ انکل آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں آپ کی پلائن ڈیٹ پارٹنر نہیں ہوں تب ہی یہاں پر چلاتے ہوئے گوین آ جاتی ہے اور کہتی ہے انکل آپ یہاں ہے بھگوان یہ لڑکی کون ہے کہ یہ آپ کا نیا سکار تو نہیں لو کہتا ہے کہ گوین تم کیسی باتیں کر رہی ہو گوین کہتی کہ انکل لازٹ ٹیم بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا کسی اور لڑکی کے ساتھ دیٹ پر چلے آئے تھے لیکن انٹی کو پتا چلنے کے بعد دونوں نے اس لڑکی کا مار کے سیر فور دیا تھا بیچاری ہاؤسپیٹل تک نہیں جا پائی تھی اگر انٹی کو پھر سے پتا چل گیا کہ آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہیں تو پھر بیچاری اس لڑکی کا کیا ہوگا یہ سننے کے بعد وہ لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے جو دیکھ کے لوہ سمائل کرنے لگتا ہے لیکن گوین کافی غصے میں ہوتی ہے لو کہتا ہے کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم اتنا غصے میں کیوں ہوں وہ کہتا ہے کہ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہو کہ مانا ہماری ساتھی ایک سمجھوتا ہے لیکن ہم دونوں کو اپنی ساتھی میں امانداری تو رکھنی چاہیے اب کسی اور لڑکی کے ساتھ اس باہر کیسے آ سکتے ہیں لو بتاتا ہے کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا میرے ڈیڈ نے میرے لئے بلائنڈٹ ارنج کی تھی اور تمہارے آنے سے پہلے ہی میں نے اسے منع بھی کر دیا تھا کیونکہ میری پسند تو صرف تم ہو اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے ہیں جس پر وہ بتاتی ہے کہ چیئرمن نے مجھے یہاں پر ڈینر کے لئے بلائے تھا کہا تھا کہ انہیں کچھ کام کی بات کرنی ہے وہ پوچھتا ہے کہ تو پھر آئے گوین کہتا ہے کہ ابھی تک تو نہیں آئے لو کہتا ہے کہ کسی کام میں بیزی ہو گئے ہوں گے ہمیں گھر چلنا چاہیے وہ دونوں نکلتے ہیں سیکیٹری ڈیڈ کو کال کر کے بتا دیتا ہے مسٹر لو اور مس گوین یہاں سے ساتھ میں نکل گئے ہیں جس پر ڈیڈ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میرے بیٹے کو میری پسند چرور پسند آئے گی جس کے بعد ڈیڈ لو کو کال کرتے ہیں کہتا ہے کہ تمہیں میری چوئس پسند آئی نا لو کہتا ہے کہ ڈیڈ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو میرے پاس مت بیچنا جس پر ڈیڈ کہتا ہے کہ کیا لیکن تم دونوں تو ساتھ میں ہو نا لیکن لو تو یہ سننے سے پہلے ہی کال کٹ کر دیتا ہے جس پر لو کی مام کہتا ہے کہ آپ چندہ مت کرو ہم دونوں ساتھ میں جا کر لو کو سمجھائیں گے نیکسین میں سانگ اینا سے بول رہا ہوتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا مجھے تو لگتا ہے کہ گووین کا مسٹر لو کے ساتھ کوئی نہ کوئی افیر چل رہا ہے جو سن کر اینا من میں سوچنے لگتی ہے کہ میرے ہوتے پہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے بزنسمن کی گرل فرنڈ گووین کیسے بن سکتی ہے ان کے لائق تو سب میں ہوں نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گووین کو چھوڑنے کے لیے لو کا ڈرائیور آتا ہے گووین انہیں تھینکی بول کر کالیج کے اندر چلی جاتی ہے تب ہی اینا جان بوچھ کے لو کی ڈرائیور کے کار کے آگیا جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے ڈرائیور کہتا ہے کہ کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہیں اینا کہتی کہ مجھے چھوٹ لگی ہے مجھے ہسپیٹل جانا ہوگا کیا آپ میری help کر سکتے ہیں مجھے بہت بہن ہو رہا ہے جس پر ڈرائیور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ہسپیٹل لے چلتا ہوں یہاں پر اینا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لو کا ڈرائیور ہی ایکچول میں مسٹر لو ہے اس لئے وہ اسے سیڈریس کرنے کی کوسس کر رہی ہوتی ہے ایدھر گووین لوسی کو بتاتی ہے کہ مجھے پروموشن ملا ہے لو سے کہتی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں ہم دونوں ساتھ میں سیلیبریٹ کرنے چلیں گووین کہتی کہ ایک منٹ اور وہ لو کو کال کرتی ہے ایدھر لو اپنی بزنس میٹنگ میں ہوتا ہے جیسے وہ گووین کا کال کو دیکھتا ہے میٹنگ کو وہاں پر پوسٹ کر دیتا ہے جو سنکر سے بھی باتیں بنانے لگتے ہیں کہ آج سے پہلے تو مسٹر لو نے کسی بھی میٹنگ میں فون کو ٹچ تک نہیں کیا تو پھر آج کیا ہوا جرل کوئی سپیسل بات ہوگی ایدھر لو اسے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے گووین کہتی ہے کہ کیا میں آج رات تھوڑا لیٹ آ سکتی ہوں لو کہتا ہے کہ ہماری نئی نئی سادھی ہوئے اور تم گھر لیٹ آنے کی بات کر رہی ہو وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے مجھے پروموشن ملا ہے نا تو میں اپنی فرنڈ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں لو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ لیٹ مت کرنا اور وہ گووین کا کال کٹ کر کے پھر اپنے سیکیٹری کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باتا کرو کہ میری وائف آج کہاں جاری ہے سیلیبریٹ کرنے ایدھر لو سی آ کر کہتی ہے کہ گووین تم یہاں پر کیا کر رہی ہو چلو چلو دی وہ کہتی ہے کچھ نہیں بس میں اپنی کمپنی سے بات کر رہی تھی نیکسین میں دونوں ہی ایک کلب میں سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں دونوں ہی یہاں پر رنگ کر رہی ہوتی ہے اسی پاپ میں سانگ بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ آیا ہوتا ہے سانگ کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بھائی کی جوب جا چکی ہے اور اسے ابروٹ جانا پڑ رہا ہے یہاں پر اس کے فرینڈز گووین کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں سانگ سے پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکی کہاں ہے ابھی ایک فرینڈ کہتا ہے کہ میں نے آتے ٹھائم دیکھا تھا ہمارے نیکسٹ والی روم میں بٹھی ہوئی ہے جس کے بعد وہ چاروں گووین کے روم میں پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ جانے لگتی ہے تو فرینڈ کہتا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے جانے کی کیا تم لوگ ہمارے ساتھ ڈرنگ نہیں کرنا چاہوگی لوسی غصے سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کی اوقات نہیں ہیں ہمارے ساتھ ڈرنگ کرنے کی وہ لڑکا لوسی کو تھپڑ لگا دیتا ہے گووین غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو میں پولس کو کال کر دوں گی وہ لڑکا کہتا ہے ہم تمہیں موقع دیں گے تب تو تم کال کروگی نا سانگ غوین سے کہنے لگتا ہے کہ آج میں تمہاری اوقات دکھاؤں گا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے جو دیکھ کر لوسی چلانے لگتی ہے سانگ اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم اس کی فرینڈ کے ساتھ مزے کرو میں اسے لے کر چاہ رہا ہوں تب ہی لوگی کلاب میں پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ دونوں کہاں گئی ہیں سیکیٹری بتاتا ہے کہ نیکس والے روم میں ادھر ہم لوسی کو دیکھتے ہیں جسے وہ لوگ جب جستی ٹرنکر آ رہے ہوتے وہ ہیلپ کے لئے چلا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر لوا جاتا ہے اور ان سب کی پٹائی کر کے لوسی کو بچاتا ہے لوسی اپنے انکل سے کہتی کہ آپ جلدی جا کر گووین کو بچائیے سانگ اسے اگلے کمرے میں لے کر گیا ہے کیونے جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلتا ہے ادھر ہم سانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ گووین کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو گووین خود کو بچانے کے لئے اور اس کے سیر پر بوٹل مار دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن سانگ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اصلا میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا اور اسے ہرٹ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری حالت آج ایسی ہوئی ہے میرے گرینٹ پا میسٹر سین ہے جو کہ اس کانٹری کے ریس بزنسمن میں سے ایک ہے لو کہتا ہے کہ جو بھی ہو لیکن تمہیں آج تمہاری عوقات پتا چلی جائے گی اور وہ گووین کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لوسی گووین سے کہنے لگتی ہے کہ تم کیسی ہو میں بہت در گئی تھی تھنگ گوڑ کہ تم ٹھیک ہو انکل ٹائم پر آگئے تب ہی لوگ اس سے سے لوسی کو کہتا ہے کہ تمہیں گووین کو ایسی جگہ پر لے کر آئی ہو نا تو میں نہیں پتا کہ یہ جگہ تم دونوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنے سیکیٹری سے کہنے لگتا ہے کہ ایک کام کرو تم جا کر میری بہن کو قید ہو کہ وہ لوسی کو تین دن تک کمرے میں بند کر کے رکھے اسے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہی لوسی کہتی کہ انکل پلیز مجھے ماف کر دو نا لو کہتا ہے کہ بالکل نہیں تب ہی گووین کہنے لگتی ہے لیکن یہاں پر آنے کا آئیڈیا میرا تھا نا کی لوسی کا اور وہ لوسی کو لو کی ڈاٹ سے بچا لیتی ہے لو کہتا ہے کہ جو بھی ہو لیکن تمہیں سے پہلے گھر لے کر جاؤ اس کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے جس کے بعد وہ گووین کو اٹھاتا ہے جو دیکھ کے لوسی کہتی ہے کہ یہ سب چل کیا رہا ہے ادھر ہم اینا کو دیکھتے ہیں جو کہ مسٹر لو کے ڈرائیور کے ساتھ ہوتل روم میں ہوتی ہے وہ اسے مسٹر لو سمجھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے خس ہو ہیں ڈرائیور کہتا ہے کہ ہاں میں بہت زیادہ ہیپی ہوں تو ماری سروس تو کافی زیادہ اچھی ہے اینا کہتی ہے لیکن انکل کیا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں ڈرائیور پوسٹا ہے کہ کیا وہ کہتی کہ گووین نے کہا ہے کہ میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگو لیکن میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں کہ میں پرائیوٹلی اس سے معافی نہیں مانگ سکتی ڈرائیور کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں گووین سے بات کر لوں گا اور یہ رہا میرا کارڈ تم اس سے سوپنگ کر سکتی اور وہاں سے اپنا سامان لیتے ہوئے چلا جاتا ہے کارڈ کو دیکھ رہے نہ کہتی ہے کہ اتنا گریب ہو والا کارڈ اس کے پاس کہاں سے آیا یہ تو مسٹر لو ہے نا کھر جو بھی ہو میرا کام تو ہو گیا ادھر لو گووین کو گھر لے کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم کیا چاہتی ہو کیا میں تمہیں کس کروں جس میں وہ کہتی کہ نہیں میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں کچھ چل سکتی ہوں لو اسے نیچے اتارتا ہے اور پھر اسے کس کرنے لگتا ہے اور یہاں پر گووین بھی اسے کس بیک کرنے لگتی ہے جس کے بعد لو اسے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اسے تم بھول جاؤ میں ہمیسا تمہارے ساتھ ہوں گووین کہنے لگتی ہے کہ مسٹر لو آپ نے مجھے ساتھی سب اس لیے کی تھی نا کیونکہ آپ میرے ساتھ سوئے تھے لو کہتا ہے کہ ہاں لیکن میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں تم میری عادت بن چکی ہو اور اسے پھر سے کس کرنے لگتا ہے دونوں ساتھ نیٹس پینڈ کرتے ہیں نیکس مارننگ جب وہ اٹھتی ہے تو سوچتی ہے کہ چھٹی لے لو کیا میری پوری باڈی درد کر رہی ہے آخر دیس سال کا میں نے اتنا اینجیٹک کیسے ہو سکتا ہے نیکس ان میں وہ اپنے کھولج جاری ہوتی ہے راستے میں ڈرائیوے کہتا ہے کہ مسٹر گووین کہ آپ اینا کو جانتی ہے گووین کہتی کہ ہاں وہ میری کلاسمنٹ ہے لیکن آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ڈرائیوے کہتے کہ کچھ خاص نہیں وہ کل میری کار سے ٹکرا گئی تھی بس میں نے اس لئے آپ سے پوچھا آگے وہ اور کچھ نہیں کہتا جس کے بعد گووین لوزی کے ساتھ اندر جاتی ہے جہاں پر لوزی اینا سے کہنا لگتی ہے کہ تم نے ابھی تک گووین سے معافی نہیں مانگی اینا کہتی ہے تو کیا ہوا اور گووین سے پوچھتی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے تمہیں کسی نے کچھ سمجھایا نہیں گووین ڈرائیوے کی باتوں کو یاد کرتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ اینا ڈرائیوے انکل کی بات کر رہی ہے لیکن اینا کی باتوں کو سن کر گووین سمجھ آتی ہے کہ وہ ڈرائیوے کو ہی مسٹر لو سمجھ رہی ہے اینا کہنے لگتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں مسٹر لو کیلئے تم سے معافی مانگی لیتی ہوں یہ سب میں صرف ان کے لئے کر رہی ہوں مولو سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تم مسٹر لو کو جانتی ہو اینا کہتی ہے کہ تم میں نہیں پتا میں ان کے بہت زیادہ کلوز ہوں اور گووین سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے سیکریٹ کے بارے میں پتا چل چکا ہے کہ تم کیسے لوگوں کو سیڈیوز کرتی ہو لیکن تم جنتہ مت کروں میں تم سے اس معاملے میں کہی زیادہ آگئی ہوں پھر اینا ماں سے چلی جاتی ہے اور پھر سب کے سامنے گووین سے معافی مانگتی ہے سب کو بتاتی ہے کہ جو بھی پرابلم تھی وہ میرے اور سانگ کے بیچ میں تھی اس میں گووین کا کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے سانگ میرا فیان سے ہے اور گووین اس کی کچھ بھی نہیں لگتی یہ جاننے کے بات یہاں پر ہر کوئی اینا کے بارے میں اٹی سی دی باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن اینا تو بہت خصو ہوتی ہے کہ اسے مسٹر لوگ کا ساتھ مل گیا ہے فائنالی سب کو ٹریسٹ ہو جاتا ہے کہ گووین انوسنٹ تھی نیکسین میں گووین کے پاس کال آتی ہے کہ اس کے ڈیڈ ہسپیٹل میں ہے وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے ہسپیٹل پہنچتی ہے جہاں پر وہ اپنے ڈیڈ کے میڈیکل بل کو پے کرنے کے لیے مسٹر لوگ کے کارٹ کو یوز کرتی ہے جو دیکھ کر موم کہنے لگتی ہے کہ تمہارے پاس اتنا امیر دوست کیسے آیا جسے تمہیں اتنا مہنگا کارٹ دے دیا ادھر لوگ کے پاس اس کا سیکیرٹی پہنچتا ہر کہتا ہے کہ مسٹر لو مس گووین پرابلم میں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کارٹ ہسپیٹل میں یوز کیا ہے جس ان کا لوگ کافی پریسان ہو جاتا ہے اور دونوں جلدی سے نکلتے ہیں ادھر ہسپیٹل میں ہم گووین کو پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ گووین کے ساتھ کافی روٹ لی اور عجیب سب یہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گووین سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں کہ تم اپنے امیر دوست سے پیسے مانگو لیکن گووین بنا کر دیتی ہے تو وہ لوگ گووین پر چھلانے لگتے ہیں تب ہی یہاں پر لو پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے گووین کہتی کہ کچھ نہیں یہ میرے موم ڈیڈ ہے تو لو گووین کے پیرنٹس کو ہیلو کرنے لگتا ہے موم اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ پرسن کتنا امیر دکائی دے رہا ہے اور لو سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تم گووین سے سادھی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تمہیں ہمیں اس کے لئے ون میلین دینے ہوں گے گووین کہتی کہ کیا آپ مجھے پیسو کے لئے بیچ رہی ہیں جس پر موم اسے چاٹا لگا دیتی ہے اور کہتی کہ اس میں غلطی کیا ہے میں نے بچپن سے لے کر آج تک تمہیں بڑا کیا ہے پر ہم نے اتنا پیسہ خرش کیا ہے اگر میں نے تمہیں بیچ بھی دیا تو اس میں غلط کیا ہے لوگ غصے سے کہتا ہے کہ آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں موم کہتی کہ یہ میری بیٹی ہے میں اسے ماروں کوٹو چاہے چک کروں تو میں اس سے کیا لوگ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسے ٹیچ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ ہم کہتی کہ تم کر کیا لوگے وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اپنے بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانا گیر قانونی ہوتا ہے میں پولس کمپلین کروں گا اور وہ گووین کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتا ہے اسے ہسپٹر لے کر جاتا ہے ڈاکٹر کہتی کہ اپنے فیس کو ڈرائے رکھنا میں تمہارے لئے ٹیپلک دیتی ہوں یہاں پر لوگوں کو گوین کے لئے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پیرنٹس تمہیں ہمیزہ ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں تو گوین یاد کرنے لگتی ہے کہ وہ کتنا خوز ہو کر آتی اور اپنے ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ مجھے کالج میں ایڈمیشن مل گیا ہے لیکن ڈیٹ کہتا ہے کہ تمہیں پڑھائی میں پیسے بس کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے اچھا ہوگا کہ تم کسی امی لڑکے سے سادھی کر لو ہمیں کچھ پیسے بھی مل جائیں گے یہ سننے کے بعد وہ فوٹ فوٹ کر رہنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی گرینڈ ماں آتی ہے اور اسے اپنی چویلری دیتی ہر کہتی ہے کہ تم جا کر اپنا کالج میں ایڈمیشن کروالو پریزیڈ میں وہ لو سے کہتی کہ آپ چنتہ مت کیجئے مجھے ان سب چیزوں کی آتت ہے لو کہتا ہے لیکن آج کے بعد تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا نیکسے نام آفیس کا دیکھتے ہیں جہاں پر سب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ گووین نے پریزیڈن کو سیڈیوز کر کے یہ جوپ آئی ہے اور اسی وجہ سے اس کا پرموشن بھی ہوا ہے یہ ساری باتیں سنن کر گووین کو بہتی برا لگتا ہے اس لئے پریزیڈن کے آفیس جاتی ہے بات کرنے کے لئے لیکن وہ جا کر لوگو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا آپ یہاں کے پریزیڈن ہے جس پر لوگ کہتا ہے کہ کیا اپنے ہزبن کو یہاں پر دیکھ کے تو میں خوزی نہیں ہوئی گووین کہتی ہے ہاں لیکن آپ اس کمپنی کے پریزیڈن کیسے ہو سکتے ہیں لوگ کہتا ہے تو پھر میں تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہوں یہ کمپنی میری ہی ہے گووین کہتی ہے لیکن میں اس پرموشن کو ایکسپ نہیں کر سکتی وہ کہتا ہے کہ کیا تم میری پرسنل سیکیٹری نہیں بننا چاہتی لیکن تم ایسا کیوں نہیں چاہتی وہ کہتی ہے کیونکہ میں یہ ڈیزارو نہیں کرتی وہ کہتا ہے لیکن تم میری وائف ہو میری ہر ایک پسنل چیز کو تم نہیں دیکھو گی تو پھر کون دیکھے گا کیا تم اپنے ہزبن کو کسی اور کو دینا چاہتی ہو کیا تم مجھے نہیں چاہتی گووین کہتی کہ ایسی بات نہیں ہے لوگ کہتا ہے کہ یہ مت بھولو کہ تمہارے ہزبن پر کئی لڑکیوں کی نظر ہیں کہیں کوئی تم سے تمہارا ہزبن نہ چھین لے گووین کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی پاسنل سیکیٹری بننے کے لئے تیار ہوں لوگ پوچھتا ہے تو پھر ہم ہماری میریس کو آفیسل آننس کب کریں گے گووین کہتی کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہی ہے جس پر لوگ کہتا ہے کہ کہیں تم مجھے ڈیووز دینے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی نا وہ من میں کہتی ہے کہ ہاں میں تو یہی سوچ رہی ہوں پھر اس سے کہنا لگتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کتنے پورفیکٹ ہیں نا میں بھلا آپ کو ڈیووز دینے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں جس انکل لوگ بہت ہی ہیپی ہو جاتا ہے اور اسے خس کر دیتا ہے کہتا ہے کہ تم سب میری ہو اور میں صرف تمہارا ہوں وہ گصہ کرنے لگتا ہے کہ تم ڈال نوک کر کے نہیں آ سکتے ہیں سیکیٹری کہتا ہے کہ کافی ارجنٹ بات ہے آپ کے پیرنٹس یہاں پر آ چکے ہیں گوین کہتی تو پھر مجھے یہاں سے جانا چاہیے سیکیٹری کہتا ہے کہ نہیں وہ جس روم کے بہار ہی کھڑے ہیں جو سننے کے بعد گوین دیول کے نیچے جا کر چھک جاتی ہے تب ہی یہاں پر لوگ کے پیرنٹس آتے ہیں ڈیٹ کے آواز سنن کر گوین سوچتی ہے کہ یہ تو چیئرمن کے آواز ہے یعنی کہ چیئرمن مسٹر لوگ کے ڈیٹ ہے یہاں پر لوگ کے پیرنٹس ضد کرنے لگتے ہیں کہ تم اسی لڑکی سے سادھی کروگے جسے کہ لوگ کے ڈیٹ ملے تھے جس پر لوگ کہتا ہے کہ مام ڈیٹ میں نے سادھی کر لی آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے ہیں جو سنن کے دونوں کافی سوقڈ ہو ہوتے ہیں کہ کیا تم نے سادھی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں لیکن یہاں پر گوین کو ان کی باتیں سنن کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دونوں کسی اور کی نہیں بلکہ اسی کی باتیں کر رہے ہیں وہ سوچتی ہے کہ مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا اور ٹیبل سے باہر آتی ہے اور کہتی کہ ہیلو چیئرمن اور بتاتی ہے کہ میں مستر لوگ کی وائف ہوں گوین کو دیکھ کر ڈیٹ بہنچا تو خوص ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی میرے بیٹے کی وائف ہو لیکن تم نیچے کیا کر رہی تھی گوین کہتا ہے ایک چھلے میری کمر میں درد ہو رہا تو اس لئے میں جمین پر ریس کر رہی تھی جس پر ڈیٹ لوگ کو ڈاٹنے لگتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد کی تم نے میری بہو کو نیچے ریس کرنے کے لیے کہاں جس پر گوین کہتا ہے کہ نہیں مام کہتا ہے کہ سیر میم نہیں آسے یہ تمہارے ڈیٹ ہوئے اور میں تمہاری مام جس پر گوین کافی خوص ہوتی ہے نیکسین میں سیکرٹری گوین کے پیرنٹس کو جا کر ون میلین دیتا ہے جو دیکھ کر دونوں بہت ہی خوص ہوتے ہیں اور مام کہنے لگتی ہے اس کا مطلب کہ ہم اس آدمی سے اور بھی جاتا پیسے مانگ سکتے ہیں ہمیں اور پیسے ملنے والے ہیں نیکسین میں گوین کو سٹوڈنٹ آب دیئر کا وارڈ ملتا ہے سب بھی گوین کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر لو بھی آیا ہوتا ہے اسے شیئر اپ کرنے کے لئے لیکن تب ہی وہاں پر اینہ آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ آپ سب اس لڑکی کی سچا ہی نہیں جانتے کہ یہ کتنی گیری ہوئی ہے اور وہ گوین کی بہت زیادہ انسلٹ کرنے لگتی ہے اور اس کی فوٹو دکھا کر کہتی ہے کہ اس کا کسی بڑھے کے ساتھ افیر چل رہا ہے آپ لوگ اس کے بھولے فیس پر مچاؤں اور کہتی ہے کہ مسٹر لو جو کی چالیس سال کا پردہ ہے گوین نے اسے پھسایا ہوا ہے اور اس کے پیسہ پر ہی یہ راج کرتی ہے جو سنکر سب بھی گوین کے بارے میں باتیں بنانے لگتے ہیں تب ہی لو کہتا ہے کہ بس بہت ہوا اور وہ اسٹریچ پر جا کر سبی کو بتاتا ہے کہ اس پیک میں جو آدمی ہے وہ میرا ڈرائیور ہے نہ کہ میں ایکچل میں میں مسٹر لو ہوں اور میں ہی لو کمپنی کا پریسیڈنٹ ہوا اور رہی بات گوین کی تو وہ میری وائف ہے میرا اس کے ساتھ کوئی افہر نہیں چل رہا اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ فائنلی یہاں پر اینا کو پتہ چل جاتا ہے کہ جسے وہ مسٹر لو سمجھ رہی تھی وہ تو مسٹر لو کا ڈرائیور ہے لو یہاں پر سبی سے کہتا ہے کہ میں آپ سبی کو میری اور گوین کے ساتھ میں انوائٹ کرتا ہوں آپ سبی کو ٹرسٹ ہو جائے گا یہاں پر سبی کلاپنگ کرنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پر مسٹر لو کے ڈرائیور کی وائف آ جاتی اور سبی کے سامنے تماسہ کرنے لگتے ہیں اور کہتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے نا جو تمہیں ہوتل میں لے کر گئی تھی لو کا ڈرائیور کہتا ہے کہ ہاں اسی نے مجھے سیڈیوس کرنے کی کوسس کی تھی جو سنکر ڈرائیور کی وائف اینا کی پٹائی کرنے لگتی اور اینا کی یہاں پر سبی کے سامنے انسرٹ ہو جاتی ہے نیکس ان میں لو سی کہہ رہی ہوتی ہے کہ گوین تم نے مجھے سب کچھ کیوں نہیں بتایا کہ تم نے انکل سے زادی کر لی تم میری آنٹی بن چکی ہو جس پر گوین کہتی ہے کہ میں اس بارے میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں اور وہ لو کے ساتھ بیٹ کر چلی جاتی ہے لو جو گسے سے کہتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ادھر راستہ میں گوین کے پاس اس کے پیرنٹس کی کال آتی ہے جو کہ اسے ہسپیٹل ملنے کے لیے بلاتے ہیں نیکس ان میں گوین اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر اس کی موم اسے نسے کی ڈرنٹ پھلا کر اسے پیسوں کے لیے کٹنیپ کر لیتے ہیں ادھر باہر لوگ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا اور سوچتا ہے کہ گوین نے تو کہا تھا کہ پاس منٹ میں آ جائے کہ وہ ابھی تک کیا کر رہی ہے ہمیں ہسپیٹل میں جا کر چیک کرنا ہوگا ادھر ہم گوین کو دیکھتے ہیں جس کے کیا بندے ہوتے ہیں اور اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ تمہارے مسٹر لو نے مجھے بس ایک ملین دی ہے اس میں ہمارا کیا ہوگا اسے کہو کہ وہ ہمیں ٹین ملین دے گوین تو سوکڈ ہو جاتی اور کہتی کہ کیا آپ نے مسٹر لو سے پیسے لیے ہیں ڈیٹ کہتے ہیں کہ ہاں اس میں گلتی کیا ہے تو ہم ابھی کے ابھی اسے کھول کر گوین کہتی کہ نہیں میں اسے کھول نہیں کرنے والی جس پر ڈیٹ اسے تھپڑ لگا دیتے ہیں گوین اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ پلیس میرے ہاتھوں کو کھول دو لیکن اس کا بھائی تو کہتا ہے کہ تمہیں ڈیٹ نے چکا ہے تو میں وہ کرنا ہوگا گوین کہتی ہے کہ چاہے جو ہو جائے تم لوگ مجھے ماری کیوں نہ ڈالو نہ تمہیں گوگل کال کرنے والی ہوں نہ ہی اسے پیسے مانگنے والی ہوں جو سن کر تینوں ہی اسے لوگ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی بات میں یہاں پر اس کی گرنما آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا اس کے ہاتھوں کو کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گوین وہاں سے بھاگنے کی کوسس کر رہی ہوتی ہے لیکن تینوں ہی اسے پکڑ لیتے ہیں گرنما کہتی ہے کہ میری بیٹی کو ٹیچ بھی مت کرنا لیکن موم گرنما کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور ڈیٹ گوین کے ساتھ مارپٹ کرنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سے پیسے نہیں مانگو گی تو کوئی بات نہیں لیکن گاؤ کا ہیٹ تو تمہارے بدلے میں پیسے دے ہی دے گا مجھے اچھی سے پتا ہے کہ تم سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں تب ہی گوین بھیوس ہو جاتی ہے نیکس ان میں ہم گوین کو سادھی کے چوڑے میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم تو بہت جاتا سندر ہو میں تم سے سادھی کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے کلوز جاتا ہے گوین کہتی ہے کہ تم ہو کون وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ہسپنڈ ہو اور اس کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتا ہے تب ہی یہاں پر ٹائم پر لو پہت جاتا ہے اور اس آدمی کو دھور اٹ آتا ہے گوین کہتی ہے کہ ساری مجھے آنے میں لیٹ ہو گئی وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے بدلے میں پیسے دی ہے میرے پیسو کا کیا جس پر لو کہتا ہے کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گا لیکن اگر تم جندہ بچنا چاہتے ہو تو آج کے بعد گوین کے بارے میں سپنے میں بھی مت سوچنا اور وہ گوین کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر باڈی گارٹس نے اس کے پیرنٹس کو پکڑ لیا ہوتا ہے تب ہی گوین کے گرنما کہنے لگتی ہے کہ گوین مجھے معاف کر دینا لیکن میں اب تم سے اور زیادہ سچ نہیں چھپا سکتی ایکچول میں تم میری پوتی نہیں ہو گوین کہتی ہے کہ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس پر گرنما بتاتی ہے کہ بس سال پہلے تم مجھے روڈ پر پڑی ہوئی ملی تھی اور میں تمہیں اپنے گھر لے کر آ گئی نہ تو یہ تمہارے مام ڈیڈ ہے اور نہ ہی یہ تمہارا بھائی ہے اور یہ سچ ہے یہ تینوں ہی جانتے ہیں اسی لئے تمہیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں مجھے معاف کر دو لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تمہیں گھر لانے کے علاوہ کاس میں نے تمہیں شوڑ دیا ہوتا تو ساید تمہیں کوئی اور لے کر چلے جاتا تو ساید تمہاری ایسی حالت نہ ہوتی اور وہ لو کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تم کون ہو لو بتاتا ہے کہ میں گووین کا ہزبینڈ ہو گرنمہ کہتی ہے کہ پلیس میری بیٹی کو خوش رکھنا اور وہ گووین کو ایک لوکٹ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب تم مجھے ملی تھی تب تمہارے پاس بس یہ ہی تھا یہ تمہاری امانت ہے تب ہی گرنمہ کتابت بگڑنے لگتی ہے اور وہ گووین سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی اور ان کی ہی پر ڈیتھ ہو جاتی ہے گووین کو بہت پورا لگ رہا ہوتا ہے نیک سن میں گووین ہسپٹل میں ہوتی اور اپنی گرنمہ کو یاد کر کے رونے لگتی ہے لو یہاں پر گووین کو سمجھانے لگتا اور کہتا ہے کہ تمہیں پانی پینا چاہیے لیکن ساہت تم نہیں پی پاؤں گی وہ اپنے مو سے اسے پانی پلانے چاہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لوکے مام ڈیتھ آ جاتے اور خاسنے لگتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ سب کیا چھل رہا ہے لو کہتا ہے کہ ڈیتھ گووین کو پیاس لگی تھی جس پر ڈیتھ کہتا ہے کہ یہ اچھا اسے پیاس لگی تھی یا پھر تو میں بھوک لگی تھی میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میری بہو کمچور ہے تو تم یہ سب نہیں کر سکتے تب ہی مام کہنے لگتی ہے کہ آپ بھی نہ چھوڑو یہ سب پھر مام گووین کے پاس آتی اور کہتی کہ بیٹا تم چندہ مت کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تمہیں کسی بھی چیز کو لے کر پریسان ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے نیکسین میں گووین روتے ہوئے کہتی ہے کہ گرینڈ ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن میں نے انہیں کھو دیا اور میں ان کے لازفیس بھی پوری نہیں کر پائیں جس پر لو کہتا ہے کہ تمہارے گرینڈ ماں کی لازفیس یہی تھی کہ تم ہمیں ساکھ خوش رہو جسے میں پورا کروں گا نیکسین میں گووین ہسپٹل سے ٹسٹرچ ہو جاتی ہو اور یہاں پر لو گووین کو پروپوس کرتا ہے نیکسین میں لو اور گووین پارٹی میں پہنچتے ہیں جہاں پر لو گووین سے کہتا ہے کہ تم میرا ویٹ کرنا میں ابھی آتا ہوں یہاں پر سانگ کے گرینڈ پا اس کے گلے میں لوکٹ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لوکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا گووین کہتے ہیں کہ آپ اس لوکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں گرینڈ پا کہتے ہیں کہ ہاں کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں تم میری بیٹی کی بیٹی تو نہیں میری پوتھی ہو تم سانگ کہتا ہے کہ گرنپا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی تو مر چکی ہے نا یہاں پر سانگ گرنپا کا گود لیا گیا بیٹا ہوتا ہے گرنپا گوین سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوکٹ تمہارے پاس کیسے آیا گوین بتاتی ہے میرے پیدا ہوتے ہی میرے پیرنٹ سے مجھے چھوٹ دیا تھا تب یہ لوکٹ میرے پاس تھا اس کے بعد میری گرنپا نے مجھے گوت لیا تھا اور انہوں نے ہی مجھے سنبھارا تھا گرنپا کہتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب کہ ساری میری ہی غلطی ہے وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہیں جہاں پر گوین کی مام اپنے دیڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیڈ مجھے معاف کر دو میری ہی غلطی تھی لیکن یہ بچہ تو انوسینٹ ہے نا لیکن گرنپا غصہ کرتے ہیں کہ تم نے میری مرجی کے خلاف سا دکھی ہے تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا تمہیں جو کرنا ہے کرو اور انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں گرنپا ان ساری باتوں کو یاد کرتے ہیں اور گوین سے کہتے ہیں کہ ساری بیٹا لیکن مجھے گوڈ نے ایک اور چانس دیا ہے اپنی ساری غلطیوں کو صدانے کا تم میری ناتین ہو جس پر گوین کہتی ہے لیکن آپ اس بات کو لے کر کنفرم کیسے ہو سکتے ہو گرنپا کہتے ہیں کہ تم بالکل میری بیٹی کی طرح دیکھتی ہو گوین کہتی ہے لیکن ہمیں اس کے لئے ٹیسٹ کرنا چاہیے گرنپا کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹینشن مطلب میں ابھی ٹیسٹ کرواتا ہوں تب ہی یہاں پر لو آتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور گرنپا سے کہتا ہے کہ آپ کو میری وائب سے کوئی پروپلم ہے کیا جو سنکر لو زی مند میں کہنے لگتی ہے کہ انکل کتنے چلس ہو رہا ہے نا اور لو سے کہنے لگتی ہے کہ انکل آپ جنتا مت کرو بہت چلتی ہی سانگ میری فرنگ گوین کا بھائی بننے والا ہے جو سنکر لو ساکٹ ہوتا ہے تب ہی ماں پر لو کے ڈیڈ لو اور گوین کی ساتھ کے پارے میں انانس کرتے ہیں تب ہی ماں پر لو کے انکل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ لو کلاس کی لڑکی میرے گھر کی بہو نہیں بن سکتی لو کے ڈیڈ گزے سے کہتے ہیں کہ تم سے رہا کس نے مانگی انکل کہتے ہیں کہ آخر میں تمہارا بھائی ہوں میں تمہارا بھلائی چاہتا ہوں اور وہ یہاں پر لو کی ساتھی اینا سے کروانے کے لئے خیلتے ہیں کیونکہ انکل کا تو سب پروپٹی چاہیے تھی یہاں پر لو ان سے کہنے لگتا ہے کہ آپ چپ چپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا انکل کہنے لگتے ہیں کہ میں تمہاری وائپ گوین کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں اس کی کیا حوقات ہے میرے سامنے کھڑے ہونے کی اور اینا کو دیکھو یہ کتنے اچھے گھر سے بلانگ کرتی ہے اس کے ڈیٹ ٹیچر ہے اور سب سے مہین بات کی اگر تمہاری اینا سے سادھی ہوئی تو اس کی ساری پروپٹی تمہاری ہو جائے گی کیونکہ اینا نے جھوٹ بولا ہوتا ہے لو کے انکل سے اپنی پروپٹی کے بارے میں یہاں پر اینا کہنے لگتی ہے کہ ہاں گوین کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے موم ڈیٹ کون ہے یہ تو کسی کی نازائس اولاد ہے نا یہ سن کر سب ہی ہاں پر گوین کے بارے میں باتیں بنانے لگتے ہیں اینا یہاں پر اتراتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ لوگ شنطہ مت کیجئے میں آپ کے گھر کی عزت کو بچا سکتی ہوں میں مسٹرلو سے سادھی کھانے کے لیے تیار ہوں اور ویسے بھی میں گوین سے کئی جاتا فارفیکٹ ہوں اور بہت زیادہ خوش ہونے لگتی ہے تب ہی گوین کہنے لگتی ہے کہ اینا میں جانتی ہوگی کہ تمہارے فیملی ویگراؤنڈ سے میں خود کو کمپیہ نہیں کر سکتی لیکن پڑھائی کے معاملے میں میں تم سے کئی جاتا تیج ہوں میں پورے کالیج کی ٹاپر ہوں اور تم نے تو ابھی تک اپنا فرسٹ یئر بھی نہیں نکالا اور مجھے کئی ساری فورن لینگویجز بھی بولنے آتی ہے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا کھیال ہے اور ایک اور بات تم لوگ کے ڈرائیور انکل کے بارے میں بھول گئی کیا سبھی کو ان کے بارے میں یہاں پر بتاؤں اور گووین بھی ہاں پر اینا کی سب کے سامنے انسل کر دیتی ہے اور لو تو اپنی وائپ کی باتیں سننکہ بہت خوصو ہو رہا ہوتا ہے گووین کہنے لگتی ہے کہ میں تمہیں اور سب کو بتا دوں کہ مسٹر لو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں مسٹر لو سے اگر مسٹر لو مجھ پہ گیوپ نہیں کرنا چاہتے تو میں بھی مسٹر لو کو نہیں چھوڑ سکتی تب ہی یہاں پر گرنپا کو ہسپیٹیل سے کال آ جاتے اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ گووین ان کی ہی ناتین ہے اور وہ سب سے کہنے لگتے ہیں کہ بس بہت ہوا گووین کیسے ویسے کھاندان سے پیلونگ نہیں کرتی ہے یہ میری گرنڈ ڈاٹر ہے اور میں سن کمپنی کا مالک اپنی پوری پروپرٹی اپنی گرنڈ ڈاٹر کے نام کرتا ہوں اور یہاں پر گووین کی حیثیت لو کے پرابر ہو جاتی ہے کیونکہ گرنپا بھی ٹاپ بزنسمن میں سے ایک تھے یہ سب کو سننے کے بعد کافی زیادہ سوکڈ ہو جاتا ہے اس کے تو ہو سی اٹھ جاتے ہیں اور یہ نہ بھی یہ جانے کے بعد بہت زیادہ جلس ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا گووین تم نے مجھ سے میرا آمیر بننے کا سپنا بھی چھین لیا میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گی اور وہ گووین پر اٹیک کرنے چاہتی ہے لیکن بیچ میں لوا جاتا ہے اور چھوٹ اسے لگ جاتی ہے وہ کافی زیادہ انزارڈ ہو جاتا اور بیوز بھی ہو جاتا ہے گووین رونے لگتی ہے اور ایمبلنس کے لئے چلانے لگتی ہے نیکس دن ہم آسپیٹل کا دیکھتے ہیں جہاں پر گرنپا گووین سے کہتے ہیں کہ چار دن ہو گئے ہیں تم نے ابھی تک آرام تک نہیں کیا تمہیں تھوڑی دیر کے لئے سو جانا چاہیے گووین کہتی کہ گرنپا آپ جندہ مت کیجئے لوگوں جلدی ہو سا جائے گا پھر میں بعد میں آرام کر لوں گی گرنپا کہتے ہیں کہ میں تمہارے لئے کچھ لے کر آتا ہوں گرنپا جیسے ہی بہار آتے ہیں یہاں پر سانگ ان سے پروپرٹی کے لئے بات کرتا ہے گرنپا کہتے ہیں کہ میں اپنی پروپرٹی گووین کے نام کر چکا ہوں لیکن تم زندہ مت کرو اس میں سے کچھ سیر میں تمہیں بھی دے دوں گا جس پر سانگ غصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے تو پوری پروپرٹی چاہیے تھی اس لئے وہ گرنپا کو بہت ساری نیند کی دبائیہ کھیلا دیتا ہے جب گووین کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے گرنپا کے پاس آتی ہے اور سیکیٹری سے کہتی ہے کہ ہو نہ ہو سانگ نے ہی گرنپا کے ساتھ کچھ کیا ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ کو سانگ پر سکھ ہے گووین کہتی کہ ہاں تو مس پر نظر رکھنا نیکس ان میں سانگ گرنپا کو ماننے کے لئے پویزن کھرید رہا ہوتا ہے یہاں پر سیکیٹری اس کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور سب کچھ ریکارڈ بھی کر لیتا ہے اور وہ یہ ویڈیو گووین کو سینڈ کر دیتا ہے گووین یہاں پر گرنپا کے ساتھ ہوتی ہے تب یہاں پر سانگ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو گووین اس سے پوچھتی ہے کہ ایک بات بتاؤ کہ گرنپا کی تب تشانک سے خراف کیسے ہو گئی آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے سانگ کہتا ہے کہ یہ بڑے ہو چکے ہیں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے گووین کہتا ہے کہ میں گرنپا کا بلڈ ٹیس کروانا چاہتی ہوں تک ہی پتہ چلے کہ آخر انہوں نے لاس ٹائم کونسی دوائیا لی ہے سانگ کہتا ہے کہ آخر تمہیں اسا کیوں کروانا چاہتی ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے گووین کہتا ہے کہ ہاں اور وہ سانگ کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہے پھر کہانے لگتا ہے کہ سوری میں کچھ زیادہ ہی باریسان ہونا اس لئے میرا ہاتھ سلپ کر گیا سانگ کہتا ہے کہ گووین میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تب ہی یہاں پر سیکیٹری پولیس کو لے کر آ جاتا ہے پولیس سانگ کو پکڑ لیتی ہے گرنپا کو جان سے ماننے کے اس میں اور جس ڈاکٹر نے سانگ کی ہیلپ کی تھی اسے بھی پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے یہاں پر گووین پیٹ کا سوچنے لگتی ہے کہ مسٹر لو مجھے آپ کی ضرورت ہے آخر آپ کو کب ہو سائے گا تب ہی سیکیٹری آ کر بتاتا ہے کہ مسٹر لو کو ہو سا گیا ہے گووین چلدی سے اس کے پاس جاتی اور کہتی کہ آپ کو میرے دل کی پات کیسے سنائی تھی لو کہتا ہے کہ میں تمہیں اور تکلپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لئے مجھے ہو سا گیا گووین کہتی کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو ضرور ہو سائے گا تب ہی سیکیٹری کہتا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں آپ کا پاہر ویٹ کرتا ہوں تب ہی لو گووین سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی پاور کی ضرورت ہے پوری طرح سے ٹھیک ہونے کے لئے گووین کہتی ہے کہ کیسی پاور لویاں پر کس کرنے کے لئے کہتا ہے گووین اسے مارتے ہوئے کہتی ہے آپ مزا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے مجھے دھر تو ہو رہا ہے گووین سوری کہنے لگتی ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں لیکن اس کے بدلے مجھے میری پاور چاہیے تو گووین اسے کس کرنے لگتی ہے تب ہی ہاں پر ڈیڑ آ جاتا ہے اور سیکیٹری سے کہتے ہیں کہ اندر کیا چال رہا ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ کچھ نہیں ڈیڑ اندر جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ٹھیک دیکھ کر بہت زیادہ کھل سوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر بہت کھزی ہوئی اور لو سے کہتے ہیں کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے ویسے بھی میں نے پوری تیاریا کر لی ہے گووین کو اپنی بہو بنانے کی ایک سین میں ہم دونوں کا ویڈنگ ڈے دیکھتے ہیں جہاں پر گووین ڈیڈی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی ہاں پر سیکیٹری آتا اور بتاتا ہے کہ آپ سے آپ کے پیرنٹس ملنے آئے ہیں وہ لوگ یہاں پر تماسہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملے بھی نہ نہیں جائیں گے گووین کہتے کہ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں جا کر اپنے پیرنٹس سے ملتی ہے اس کے پیرنٹس کہنے لگتے ہیں کہ گووین اچھ تمہاری ساتھی ہے تم نے ہمیں بتایا نہیں جو بھی ہو جھوٹے ہی سہی لیکن ہم تمہارے پیرنٹس تو ہے نا موم بھی اس کی جھوٹی تعریفے کرنے لگتی ہے کہ تمہیں سٹریس میں کتنے سندھا دکھائی دے رہی ہو اس کا بھائی بھی کہتا ہے ہیپی ویڈنگ سسٹر گووین کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے آپ سب کا اثر وقت مل گیا تو اب میں ہی ایسے جا رہی ہوں پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ رکھو تو صحیح تمہیں تو اپنی فیملی کی کنڈیشن پتا ہے نا تمہارے بھائی کی ساتھی بھی ہونے والی ہے ہم نے نیوز میں پڑھا تھا کہ تم بہت جاتا امیر بن چکی ہو ہمارے کرنٹ پر بہت بڑے بزنسمن ہے تو کیا تمہیں ہمیں کچھ پیسے نہیں دے سکتی گووین پوچھتی آپ کو کتنے پیسے چاہیے ڈیٹ کہتے ہیں کہ ٹین ملین تینوں کو ٹین ٹین ملین دے تو ہم کبھی بھی تمہیں پریسان نہیں کریں گے گووین کہتی ہے کہ جیسا کہ میں نے سوچا تھا آپ سب ابھی تک نہیں بدلے آپ لوگوں کو سرم نہیں آتی کہ مجھے بیچنے کی سوچ رکھنے کے بعد بھی آپ لوگ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں بیکاریوں کی طرح ڈیٹ کہنے لگتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمیں پیسے نہیں دیا تو ہم لوگ یہاں پر بہت بڑا تماسہ کر دیں گے سمجھی تم تب ہی سیکیٹری آخر کہتا ہے ایک ہی پیسے ریڈی ہو چکے ہیں تو کیا ہم انہیں دے دیں جس پر گووین کہتی کہ انہیں پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے سوچا تھا کہ انہیں تھوڑے پیسے دے دوں لیکن یہ لوگ ڈیزرپ نہیں کرتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ آپ سب نے میری پروزش کی ہے تو اس ناتے سے میں آپ کو تھوڑے پیسے دے ہی دیتی ہوں لیکن نہیں آپ دینوں کو تو الگ الگ ٹین ٹین ملین چاہیے نا لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کر لو میں آپ لوگوں کو ایک روپیا بھی نہیں دینے والی اب اور وہ سیکیٹری سے کہتی ہے کہ چلو یہاں سے کسی کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہ لوگ یہاں پر تماسہ کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس لڑکی کو ہم نے اسے بچپن سے پال پورس کر بڑھا کیا اور اب امیر بننے کے بعد یہ ہمیں چھوڑ رہی ہے بھلائی کا تو جمانہ ہی نہیں رہا مانا کہ ہم سب نے اسے گود لیا تھا لیکن ہم نے پورے پیسے خرچ کر دی ہمارے اس کے اوپر ایسا ہی ہوتا ہے گریب لوگوں کے ساتھ یہ سب دیکھ کر گووین کافی پریسان ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر لوگ آ جاتا ہے اور گووین سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا پیرنٹس کہنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی سادھی میں آئے ہیں لیکن آپ کے وائپ ہمیں جانے سے منع کر رہی ہیں ہماری بیٹی ہونے کے بعد بھی لوگ اپنی وائپ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ یہ لوگ سادھی میں آئے گووین کہتی ہے کہ بلکل نہیں لوگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان سب کو یہاں سے باہر نکالو گارڈوں نے باہر نکالنے لگتے ہیں گووین کہتی ہے کہ رکھو میرے چاہتی کیا آپ کی ریپٹیشن خراب ہو ان سب باتوں سے اس لئے میں آپ سب کو سچائی بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلی بات کہ یہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے میری پریفیرس میں کوئی بھی خرچہ نہیں کیا ہے جنہوں نے مجھے پال پوسکر بڑا کیا ہے وہ میری کرینڈ ماں تھی جو کہ اب مر چکی ہے جس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں میں نے آج تک جتنا کچھ بھی کمائے ہیں میں نے سب کچھ انہی کو دیا ہے اس لئے آپ ہمارے بیچ میں کوئی بھی حساب کتاب باقی نہیں رہا پیرنٹس کہنے لگتے ہیں یہ کتنا گھٹیا پیرنٹس ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو بیچنے کی کوسس کی گوین کہتی کہ مسٹر لو اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے سب کو سچا ہی پتا چل چکی ہے نیکسین میں دونوں کی سادھی ہوتی ہیں جہاں پر دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں اور لوگ کہتا ہے کہ فائنلی ہم دونوں کے اوفیسیلی سادھی ہوئی گئی اور کس کے ساتھ وہ اپنی ویڈنگ کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پر سبھی لوگ ان کے لئے کافی جاتا خص ہوتے ہیں نیکسین ہم کچھ مہینے بعد کا دیکھتے ہیں جہاں پر گوین پرگننٹ ہوتی ہے اور وہ لوگ کے لئے کھانا بنانے جائی رہی ہوتی ہے تب ہی ہم پر لوہ آ جاتا اور کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو کچین میں تمہیں کس نے کہا ہی آنے کے لئے پلیس یہاں سے باہر جاؤ یہ سب بیبی کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں تمہیں جا کر آرام کرنا چاہیے گوین کہتا ہے لیکن کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے لو منوے سوچنے لگتا ہے کہ سادھی ہونے کے بعد سے ہی میں نے کھانا بنانا سکھنا سٹارٹ کر دیا تھا فائنالی میں اپنے وائپ اور بیبی کے لئے ایک دیلیسس ہیلتی فوڈ بنانے والا ہوں اور گوین سے کہتا ہے کہ بس تم تھوڑی دیر ویٹ کرو پھر دیکھنا اپنے ہزبن کا کمال تھوڑی دیر بعد لو اپنی وائپ کے لئے کھانا بنا کر لاتا ہے لیکن وہ کافی عجیب دکھائی دے رہا ہوتا ہے لو کہتا ہے کہ کیا میں پہلے ٹیسٹ کروں گوین کہتی کہ نہیں میں ٹیسٹ کرتی ہوں اب کھانا دیکھنے میں اتنا عجیب لگ رہا تھا تو بیچاری گھبراتے ہوئے ایک بائٹ لیتی ہے لو کہتا ہے کہ ٹیسٹی ہے نا گوین کہتی کہ ہاں بہت ٹیسٹی ہے لو کہتا ہے کہ مجھے بیچائے کرنے دور ٹیسٹ کرنے لگتا ہے اور ٹیسٹ کرتے ہی جو جو سے کھاسنے لگتا ہے جو دیکھ کر گوین ہسنے لگتی ہے اور کہتی کہ بس بہت ہوا آپ پانی پیلو لو پانی پیتا اور کہتا ہے بھکوان میں نے اتنا گندہ کھانا بنانا سکھایا گوین اپنے بیبی سے کہنے لگتی ہے کہ آپ کے ڈیٹ کو سب کچھ آتا ہے لیکن ایک چیز نہیں آتی وہ ہے کھانا بنانا جو سن کے لئے سمائل کرنے لگتا اور کہنے لگتا ہے کہ سوری بیبی ڈیٹ کو تو کھانا بنانا نہیں آتا لیکن آپ کی موم بہت اچھا کھانا بناتی ہے آپ اور موم میری لائپ کا سب سے پیارا گفٹ ہے جو کوڈ نے مجھے دیا ہے دونوں ساتھ میں اپنے بچے کے ساتھ کافی خوز ہوتے ہو اور یہی پر اس ڈراما کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو چنل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ